اسلام علیکم تو آج میں بنانے والی ہوں سوسی پاستہ تو سب سے پہلے میں نے پیے پاستہ لے لیا ہے اور میں اس کو اچھے سے واش کر لوں گے پہلے ایک دو پانی میں میں اس کو نکال کر اس کے بعد ہی میں اس میں پانی لوں گی اب میں اس میں آدھا چمچ نمک ڈالوں گی اور آدھا چمچ آئل اب اس کو تھوڑا سا چلا کر میں اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی ایتنے اب ہم مسالی کی تحاری کر لیتا ہے میں دو میڈیم سائس کے ٹرماٹر لیا ہے اور اس کو اس کا میں پیسٹ بنا لوں گی یہ ہمارا پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے لینا ہے تین سے چار ہری مرچ اور ایک پیاس جس کو اس طریقے سے میں نے باریک چوب کر لیا ہے اور ایک چمچ میں نے لسنا در کا پیسٹ لے لیا ہے اب میں نے لیا ہے ایک شملا مرچ جس کو میں نے رفلی چوب کر لیا ہے تھوڑی سی شملا مرچ میں نے روک لی تھی کیونک وہ مجھے پاس تک ایک اور میں زیادہ لگ رہی تھی اس لیے یہ میں نے ایک میگی مسالہ کے پیکٹ دیا ہے اور اس کو ہم پاسٹا میں کھوٹی ہوئی مرچ لی ہے اس کو میں نے باؤل میں لے لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے کرم مسالہ لیا ہے آدھا چمچ کے قریب آٹھ سے دس میں نے سیاہ مرچ لی ہے جس کو میں نے کرش کر لیا ہے اور یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی آدھا چمچ کے قریب میں نے نمک لیا ہے ہم نے پاسٹا میں بھی نمک ڈالا تھا تو آپ اس کے ایک اورڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب ایک باؤل میں میں نے دو چمچ ٹرمیٹو کیچپ لی ہے گرین چلی سوس لی ہے اس کو بھی ہم باؤل میں نکال کر سائیڈ میں رکھ لیں گے ہمارا پاسٹا بھی باؤل ہو چکا ہے اور یہ بلکل جتنا ہمیں اس کو پکانا تھا پک چکا ہے ہمیں 90% اس کو پکانا ہے اس کو ہم اب سائیڈ میں رکھ دیں گے اب میں نے ایک گڑھائی لے لی ہے اس میں دو بڑے چمچ میں نے ریفائنڈ آئیل ڈالا ہے دو بڑے چمچ آئیل لے لیں گے آئیل کو اچھی طرح سے گرم ہونے پر میں نے اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے اب زیرہ اب ہمارا بھون چکا ہے تو اس میں ہم پیاس ڈالیں گے اور پیاس کو اس طرح سے چلائیں گے اور اس کو گولڈن فرائی ہونے تک فرائی کریں گے اب ہم اس میں لسان آدھ رکیٹ کریں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے اب یہ بھی ہمارا اچھی طرح سے بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں ہری میرچ ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا چلا کر اس میں اپنی شملہ میرچ لیتی ہم نے اب وہ بھی ڈال دیں گے اس کے اندر ہم کچھ سیکنڈ پکانے کے بعد اس میں ہمارا جو پیسٹ ہے ٹرمیٹر کا اب ہم وہ ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے پہلے اب ہمارے مسالے ہیں وہ بھی اس کے اندر ڈال کے اور اچھی طرح سے وہ مسالے کو بھون لیں گے مسالے کو بھونتے ہوئے قریب دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں مسالے کو بھونتے ہوئے قریب دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں مسالے کو بھون چکے ہیں آئل بھی اوپر آنے لگا ہے اب 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 میں اس میں تھوڑا سا فوٹ کلر ایٹ کر رہی ہم جس سے پاسٹا کا کلر بہت اچھا آئے گا اور ہم نے کیچپ لی تھی ٹرمیٹو ساوس گرین چلی ساوس اب میں اس میں وہ بھی ڈال دوں گے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے یہ پاسٹے کا جو بچا ہوا پانی تھا وہ ایک باؤل میں لے لیا تھا اور اب اس میں وہ ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم اپنا پاسٹا بھی ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اب مکس کر دیں گے اور پاسٹا مکس ہو جائے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اب ہم اس کو دو سے تین منٹ اور پکائیں گے اس کے بعد ہمارا پاسٹا بلکل ریڈی ہے ہمارا پاسٹا بلکل ریڈی ہے ہمارا پاسٹا بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہمارا پاسٹا بلکل ریڈی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی